خدا اندیس سمسی کے عظیم اور پیارے نام میں تمام ناظرین کو اسلام برس کرتا ہوں اور مسیح میں آپ سب کی اسلامتی چاہتا ہوں ناظرین جستا ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ پوری مسیح قوم پاکستان کا بچہ بچہ اور ہر مسیح جتنے بھی پاکستان میں بستے ہیں دنیا میں بستے ہیں آج ہر فیملی ہر بچہ گم زدہ ہے جو کچھ آج پاکستان میں ہوا ہم سب پوری مسیح قوم کے اس واقعہ نے سر کو نیچے کر دیا پاکستان کا نام بھی اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں لیڈ ڈاؤن ہوا لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اپنے پیارے بھائی اسلیم قبال صاحب کے لیے جو اس وقت وہاں سے تشریف لائے ہیں واپس جڑا والا سے آج میرے بھائی میری آئزک ٹی بی کی ٹیم ساری ٹیم وہاں پر مجود تھی اور اسی طرح پیارے بھائی اسلیم آپ نے وزرڈ کیا اور میرا رابطہ بھی آپ کے ساتھ رہا اور اسی طرح پاکستان پولیس کے ساتھ حداروں کے ساتھ بھی تو آپ اس وزرڈ کے بارے میں آج بتائیں کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کر ٹیم نے جا کر کوریج بھی کی اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ملے بھی تو آپ کیا کہیں گے آج کے اس واقعہ کے بارے میں جی پادی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن ہے اور اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کام میں ہر پاکستانی مسیحی اور دوسرے جو لوگ ہیں درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غم زدہ ہیں اور اس واقعے پر وہ مضامت بھی کہا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ملک پاکستان کی انٹرنیشنلی بہت زیادہ بدنامی ہوئی مسیلیشن آرمی چرچ کے پاس پڑی مشکل سے پہنچے پورا جو جڑا والا تھا وہ بلوگ تھا پیدل چنگچی رکشے موٹسائکل جو بھی سواری اویلیبل ہوئی ہم پہنچے تو یہ خدا کا شکر ہے جب آپ نے آئی جی صاحب کو کال کی ہے تو وہاں پر پولیس پھر آ چکی تھی اور بہت زیادہ نقصان جو ہو چکا تھا مزید نقصان جو ہونے سے بچ گیا پھر ایف جی اے چرچ کا جب میں نے آپ پر بتایا کہ ایف جی اے چرچ جو ہے وہاں پہ بھی موپ جم ہے لوگ وہ تھوڑا تھا ہٹ کے تھا ایف جی اے چرچ شہر سے تو اس وقت جب آپ کو کال کی ہے تب پولیس کی گاڑییں وہاں پہ پہ پہنچ چکی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ لمہ با لمہ آپ بھی پولیس کے ساتھ انٹچ تھے تو خدا کا شکر ہے چرچیز بیلڈنگ جو ہے اور بائبل مقدس جو ہے وہ بھی جلا دی گئیں لیکن اس بات کیلئے ہم خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اکیس چرچیز جو ہم نے وزر کیے وہ مطلب کہ جلا دیئے گئے مکمل طور پر وہ سارے چرچ جو تباہ ہیں اور پھر اس کے بعد افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے چرچیز کی بیٹرییاں ساؤنڈ اور جو قیمتی سمحان نظر آیا لوگ اٹھا کر اپنے گھروں میں مساجد میں لے گئے اور یہ سارے مناظر دیکھنے والے تھے اور ابن کے گھروں سے راشن تک لوگوں کا اٹھا لیا گیا ہے ایسانگری جو مبینہ ملزمان ہیں ان کے گھروں کو برے طریقے سے جلا دیا گیا آگ لگا دی گئی اور وہاں پر جو گھروں کو تالے لگ چکے تھے لوگ اپنی جانے بچا کے بھاگے اور مساجد میں اعلان جو ہے وہ کر دی گئے تھے کہ مسیحوں نے جو توہین کر دیا فاجسہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی فرد واحد کے عمل کی سزا پوری قوم کو دینا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور ابھی تو اس پر صرف الزام لگا ہے پرسلی بھئی ہمیشہ پاکستان میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پورے لوگوں کو پورا پاکستان جو ہے وہ خوف و حراس میں چلا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں میں آپ تمام آج سارا دن بار ہم آئی جی صاحب کے ساتھ کال پر رہے ہیں اسی طرح اور پلیس جتنے بھی ادارے انٹیلیجنس ان کے ساتھ بھی میرے رابطے ہوئے تو میں تمام اداروں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی سے میں خاص طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پر اس کو دیکھیں اور جتنے بھی ایسے اناثر ہیں جو مسیحوں کے لیے پاکستان کے لیے محسومتہ اور ٹھوکر کا سباب بنتے ہیں آپ ضرور ان پر ایکشن لیں کیونکہ اس واقعہ نے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا آج پاکستان کا ہر بچہ اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو بھی مسیح ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں سیف نہیں ہیں محفوظ نہیں ہیں اور واقعی ہی آج مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے سلیم بھائی کہ ہم ایسی سمجھتے ہیں میرے بچے ہیں اور میں جب آج مجھے بڑا دکھ ہوا میں رو رہا تھا کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے جڑا والا میں جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تو آج پورے مسیح چتنے بھی پاکستان کے بستے ہیں وہ گم زدہ ہیں تمہاری اداروں سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس کے لیے مسیحوں کو سیف کریں اور اس کے اور میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جیسے قریبی فیصل آباد ہے دوسرے شہر ہیں تو میں پلیس سے بھی اور اسی طرح رینجر سے بھی اور پاکستان آرمی سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اپنے لوگوں کو بھیجیں اور جتنے بھی اور خاندان ہیں ان کو محفوظ کریں کیونکہ ہمارے جو مسیح ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سلیم بھائی ان کے لیے دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دعا کے ساتھ اداروں کو بھی چاہیے کہ اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور مسیح پاکستانی ہے ان کی فاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے جی بھائی صاحب بناورٹیز جو ہیں یہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ مقدس امانت ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر علماء کانسل کے جو سربراہیں وہ کہہ رہے تھے جی چرچز کو اٹیک کرنے کی کوشش کی یا جلانے کی کوشش کی تو میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا بائبل مقدس جلا دی گئی ہیں مسیحی کتابیں جو ہیں وہ جلا دی گئی ہیں اور خوف و حراس بہت زیادہ ہے فیملیز اپنے تالے لگا کر گھروں کو نامعلوم مقامات پر جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں اور جن جن لوگوں نے پچھ سب ہمارے سارے رابطہ کی انہیں کہا جی ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے ادھر سے شفٹ کرنے کے لیے ان کو ہم نے آئیزک ٹی وی کے بحاف پر ٹرانسپورٹ اور پھر جو ان کو کھانے کی ضرورتی کھانے کی اور جس زندگی کے اینڈ پہ ان کو ہیلپ بھی ضرورت تھی موقع پہ فوری ان کو ہیلپ دی گئی اور مزید لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کیجئے تو کل بھی ہم وہاں پہ موجود ہوں گے آپ ہمارے سارے رابطہ کیجئے ہم نمبر بھی اپنا دے دیتے ہیں تو آپ ہمارے سارے رابطہ کریں اگر آپ کو خطرہ بھی دے دیتا ہوں تو آپ ہمارے سارے رابطہ کریں اگر آپ کو کھانے پینے کی ایشیا کی ضرورت ہے آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے یا کسی بھی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں کال کیجئے ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اور میں جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ آپ پور امن رہیں ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا ہم نے برداشت کرنا ہے لیکن ہم نے یہاں ناباد جیسے جو حالات ہیں وہ پیدا نہیں کرنے ہم نے پور امن رہ کے ہم پور امن پاکستانی اور محبے وطن پاکستانی ہیں اور پھر ہم بازوے وطن پاکستانی ہیں تو ہم نے اپنے عمل سے بھی یہ چیزیں ثابت کرنی ہیں کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے اور ہم آرمی چیٹ سے اور چیف جسٹس پاکستان سے اور تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سانہا نو میع کی طرز پر ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے اکیس چرچز کو جلایا ہے ان کو کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے اور تمام مسیحی قوم سے بھی میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اپس کے اختلافات بلا کر اس وقت جو ہماری قوم ٹف ٹائم دیکھ رہی ہے مسیحی ایمان کی خاطر دکھ اٹھا رہی ہیں پرسیکیوٹ جن کو کیا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو یہ کبھی بھی یہ کمی محسوس نہ ہو کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں اس مسیبت کی گھڑی میں وہ تنہا ہیں سلیم بھائی آپ نے بہت اچھا کہ کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جی بلکل اور دوسرا یہ کہ آپ بڑی اچھی بات ہیں جو میں بات کر رہا تھا کہ صرف فوٹو سیشن نہیں ہونا چاہیے پریکٹیکل نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی مسیح بہن بھائی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورا من رہے اور کیونکہ مسیح امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے پرنس او پیس ہے یہ سمسیح اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے سلوک ہوئے آپ دیکھیں جو واقعات پریویس ہوئے تو مسیح جتنے بھی ہیں ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں سمیتا ہوں بچوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورا من رہیں دعا کریں خدا ضرور اپنے نام کو جلال دے گا اور ہمارا اچھا منصف جو ہے خدا ہے تو باقی ہم سب جڑا مالا کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس واقعہ کی بھی خرز اور مضمت کرتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ہماری دعائیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج سب لوگوں نے سلیم بھائی مل کر بدھ کی عبادت میں بھی دعا کی اور ان کے لیے آنسو بھی بہائے میں سمجھتا ہوں آپ کے الفاظ سے ترقی ملتی ہے قوم یہ سمجھتی ہے کہ پادی صاحب تک بات پہنچ گئی ہے تو اب اس کا کوئی حل نکل آیا گیا جیسے یحن آباد سانی کا حل نکل آیا تھا اور پادی صاحب یحن آباد کی طرح ہم نے حالات جو ہے وہ نہیں بنانے نہیں بنانے آپ کو پتا ہے کہ بعد میں کتنے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں فیملیز کو تو جتنے جتنے جو بھی چرچ لیڈرز ہیں جو بھی ہیمن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں سماجی کارکون ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ خدارہ آپ اپنے لوگوں کو پور امن رہنے کے لیے جو تحقید کرے اور لوگ جو ہیں ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر تھوڑی سست روی کا مزارہ ہو رہا ہے یا اگر ہمیں تو حفظ فوری طور پر نہیں دیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم نے پور امن رہنا ہے کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا اپنے امن عمل سے کہ ہم پور امن مسیحی ہیں پرنس آف پیس کے ماننے والے ہیں اور پھر نفرت کی وجہ جیسے آپ کہتے ہیں پیاری دیتے ہیں تو اسلیم بھائی ساری ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اسی طرح میں پلیس کے ان جوانوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو وقت پر پہنچے میں آئی جی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح ڈی آئی جی لاہور کا اور ڈی پیو صاحب کا اور دوسرے تمام انٹیلیجنس داروں کا جن سے ہم نے رابطہ کیا انہوں نے ماری بات کو سنا اور میں پاکستان آرمی کے لیے بھی دعا گئوں عدلیہ کے لیے بھی کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں اور ہمارے پاکستان کے پیارے بھائیوں کے لیے برکت کا سباب بنیں اور اسی طرح جتنے بھی آپ براد رہتے ہیں میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس کو دعاوں میں یاد رکھیں اور خدا ہمدہ آپ سب کو برکت دیں اور سلیم بھائی تینکیو بیری مچ آپ کا شکریہ آپ سب کا خدا ہمدہ آپ سب کے ساتھ تو میں چاہتا ہوں سلیم بھائی اس سے پہلے کہ ہم ناظرین سے اجازت چاہیں ہم ضرور ایک دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا روالکدس میں تیرے باپ اور بیٹے روح کے نام میں بھائی سلیم کے لیے اپنی ٹیم کے لیے تیرا شکریہ دعا کرتا ہوں جو اس وقت وہاں پر پہنچی اور جا کر خدا دیکھ داروں کے ساتھ بھی ہم شکریہ دعا کرتے ہیں اپنے تمام خدا انٹیلیجنس داروں کا جن سے خدا تیرے لوگوں نے وہاں پر پلیس پہنچی وقت پر میں پلیس کے لیے بھی تیرا فضل چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو پاکستان پر رہم کر اور ہمارے جڑا والا کے جتنے بھی قاندان اس وقت بے گار ہوئے ہیں جو خدا دیکھ مشکل میں ہیں مسیبت میں ہیں ہم سارے پاکستانی مصری بہن بھائی ان کے لیے تسلی چاہتے ہیں جن کے گھر جلے ہیں جن کے چرچ جلے ہیں اور ہم اس خدا دیکھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تیرا پاکر القدس چڑھا والا فیصلہ بات تمام لاکھوں کو محفوظ رکھیں اور پاکستان کی تمام کلونیوں پر تمام عبادیوں پر میں تیرے پاک فرشتوں کی باہر کو مانگتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں ہمیں امن اور سلامتی کا معافی کا فضل دے تاکہ ہم سب جتنے بھی پاکستان میں بستے ہیں خدا تو ہماری فاضد کر اور ہماری بچوں کی فاضد کر تاکہ ہم گٹیں اور تو بڑے مسیح کے نام آمین خدا ہم آپ سب کو برکت دیں تمام چرچز کے لیے بھی ہم دعا کو ہیں پاسبانوں کے لیے بھی اور اسی طرح تمام مسیح بہن بھائیوں کے لیے خدا آپ سب کو برکت دیں خدا پاکستان کو برکت دیں آمین